سلام علیکم و رحمت اللہ و بارک ایترہو جناب کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اللہ تعالی کی جھولیوں میں ہوں گے لالا ابھی جناب سردی آ چکی ہے سردی کا پہلا موسم اور پہلے جیکٹ میں نے نکال دی یہ میڈ این یو ایس سے یو ایس دلو کہ میں امریکہ سے آئی تھی شاید یا یہ لندر سے آئی ہے یا نہیں ہوں سوری امریکہ سے آئی تو نہیں نہیں فتہ نہیں کہاں سے آئی لیکن امریکہ سے آئی تھی تو ابھی ہم اس سال جو ہیں اس کو نکال رہے ہیں میں نے کہا چلو پہنٹے ہیں جناب صبح چار بھی اٹھاؤنا اس وقت کافی زیادہ سردی تھی اس لئے مجھے نکالنی پڑی لیکن اس وقت مطلب کہ موسم برابر ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں ابھی اس کو اتانے لگا میں تھوڑی دے تک تو ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں ناشتہ کرنے کے کہ پانچا کی شہ frick تینور TopTen判یں میروک میں بڑے سامنے بھٹا چلو ٹھ ہو لئے جب میں خات حال ا contrific رہے ہیں یہ بڑے ، بہتنے تھے بھٹر ہے میں نے buton نہیں بند کی ابھی تک تو بھی سلام علیکم جب بھی آپ دیکھتے ہوں گے مجھے دھویں میں دیکھتے ہوں گے آپ بھی کہتے ہوں گے ہر وقت دھونی دکھائی اس نے یہ دھونی والا بابا ہمیں مل گیا ہے کوئی نہیں اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ ابھی توا رکھ دیا ہے روٹی بن رہی ہے چاہی نہیں نہیں دو دن بکری ہے یہ بیٹھی ہے تھوڑی اٹھ دیتا فیرہ بکر لینا مرگیاں جو ہے وہ ہم نے باہر نکال دیئے جا کے ہوا ہوا لے لیں گرمی شرمی سردی سردی لے لیں اس کے بعد پھر ان کو بند کر دینا ویسے بھی یہ تقریباً ایک منت جو ہے نا تب تب مطلقہ یہ باہر رکھیں گے اس کے بعد گندہ بیجی بیجی دنی ارد گرد سے ٹوٹا لیں تو پھر گندہ میں یہ جائیں گے نا تو یہ کام خراب کریں گے اس لیے پھر اس کے بعد ان کو نکالنا بڑا ہی مشکل ہو جائے گا اس لیے صرف ایک منت جو ہے نا وہ ہم ان کو باہر نکالیں گے پاس باقی ساری ٹھیک ہیں یہ ایک ملگی جو ہے نا یہ ہمارے بیمار ہیں ان کو بھی دیتے ہیں میڈیسن میڈیسن میں ہم دے رہے ہیں ان کو جناب بروفن بروفن سیرپ ہے اور ماشاءاللہ بڑا ہی زبردست ہے اندھا مو پٹے نا ملہ بیچے نزلہ ہے یا نہیں نزلہ میں لگتا صحیح ہو گیا نزلہ بھی اس کا صحیح ہو گیا لیکن بخار ہے اس کو شاید یہ سرینجی جناب اس کے ساتھ جناب آپ ان کو میڈیسن دیتے ہیں ایتنا ایجیکشن جو ہے نا وہ بڑا ہے سیرپ ایسے یہ بیٹے نہیں ہے اس لیے پھرنا اس کے ساتھ کام چلانا پڑتا ہے ایسے اس کا موپ آپ نے پھڑنا ہے ایسے اس کے موپ کے اندر چل اب اس کو نا پنجرے کے اندر نا آپ کیل کر دیں بند کر دیں پرلی سیڑتی ہی موندہ کیونکہ میں اس کو لیدہ رکھ رہے ہیں تاکہ دوسری مرگی کوئی اثر نہ ہو اس کے علاوہ ان کوئی یہاں پر اچھے طریقے سے ان کوئی خوراک دیتے ہیں تاکہ کوئی ٹینشن نہ ہو اس کو پھر وہ اتر ابھی تک ہمارے قید ہی ہیں کیونکہ مرگیاں جب قید ہوں گی تو پھر وہ جناب ازاد ہوں گے کیونکہ مرگیوں کے ساتھ مرگیاں ان کو مارتی ہیں ابھی ہم نے لگا یہ مشین کپڑے واش کرنے لگیں میں نے کہا تھوڑے سے آئیں ان کو واش کر لو پھر زیادہ ہو جاتے ہیں تو مشکل ہو جاتی دھونے میں تو یہ سوٹ دھو بھی نیڑا کے نہیں 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 کچھ دھو بھی لا دے کچھ دھو بھی لا دے گا یہ لٹھے کا سوٹ ہے جناب یہ تھوڑے دن کچھ زیادہ میں نے پہن لیا تھا تھوڑے سے نہ ڈیو کپڑوں کے ساتھ بس میں کہیں گیا تھا نا جس کی وجہ سے یہ صحابع done کچھ کو نہیں لگ رہاں کرے گا آپ اس کو باش کریں دینا ویسے یہ دو بھی کچھ ٹک 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 ٹو ٹک 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 ٹiked وہ کی کر لے ہمیں آپ اس چکیت چکیت وہ ایک کپڑ دایا یہ ہٹ جانے ہی نہیں ہے اس کا ہورہ میں کرنا ہوتا ہے کف نہیں وہ یہ بینج ہوتا ہے نکالانوالا وہ فنسا ہوا تھا اس نے یہاں سوڑا سا فٹ بھی گیا ہے باقی کون یہ لاکرم کرے گا بھی نکل گیا مشینیں ماری خراب ہو گئی تھوڑی سی وہ اندر والا چکہ جو گھومتا ہے نا وہ تھوڑا سا اوپر ہے تو پھر اس کے نیچے کپڑا وغیرہ فنس جاتا ہے اس کو صحیح کروانا تھا بس جنشہ اللہ کروائیں گے کب نقصان ہو گیا نا جب نقصان ہو جائے تو پھر بندہ نہیں پرداشت کرتا تو پھر کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہمارے سوتے جیو ہے نا میاں میٹھو چھوٹے میاں میٹھو وہ ہم نے یہاں پر ہنگ کر دیئے اور ہم نے کمیٹس میں پوچھا تھا کہ اس کے انڈے بغیرہ جو ہے توڑ دیتے ہیں ہم نے بھائی تھے اپنی سسٹر سے ہماری انہوں نے بتایا کہ یہ انڈے مطلق کوئی دیکھ لینا تو پھر یہ توڑ دیتے ہیں تو آپ ان کو وہاں پر ہنگ کر دیں جہاں پر انڈے کوئی نہ دیکھ سوائے تو اب یہاں پر ہنگ ہے فلحال جب انڈے نکالیں گے اس کے بعد سوچیں گے ان کو پکا پکا کہاں پر ہنگ کریں تو صبح ہم ایسی جاتے ہیں کہ جلو بہت ہوا بہت ہوا بگر ہے ان کو فریش فریش جنوہاں وہ لگ جائے رات کو تو آئیے اندر ہوتے ہیں باقی اس کا ساپکے والا کوئی بھی ہے تیرا ساتھ میں جادو بھی دے رہی ہے اور ساتھ میں گپڑے باش کر دیئے ایک وقت میں دس دس کام کرتی ہے پھر کہتے ہیں بیمار ہوگی ہیں تو جب میں اٹھی تھی نماز پڑھنے کے لیے تو میری طبیعت ہے تو کچھ کام بخار کی وریا سینہ پھر مجھ سے نماز پڑھنے اکبال میں پھر لے تو مجھ سے کوئی کام ہوا ہی نہیں تو ابھی دھوپ نکلی آنا تھوڑا دھوپ میں بیٹھی ہوں تھوڑی دیل تو کچھ بہتر ہوئی ہوں تو ابھی کام سارا کرنے والا تو پھر میں نہیں کرنا کچھ نہیں کرنا تو میں نے کہا مشین بھی لگا لیتی ہوں اور ساتھ میں یہ بھی کر لیتی ہوں شہنوشت آبا یہ تر لٹا ہوا ہے اس کی اقل کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہے ہاں کی گل کی ہویا ہے طبیعت خراب ہے نہیں ہوا کیا ہے آپ کو مجھے بتاؤ نا آپ کو کوئی سیٹ کرتے ہیں کوئی ٹیکہ شکہ لگواتے ہیں آپ کو ہاں بولتا نہیں ہاں جے بکارلا بھائی ٹھیک نہیں نہیں صحیح ہے نہیں صحیح ہے بھائی جا ابھی یہاں شیلہ بھی کہیں ہوگی کیونکہ وہ بھی کل کی کل کی بیمار ہوگی کچھ ایک مسئلہ ہوا ہے بتاؤں گا آپ لوگوں بعد میں شیلہ کی تھے ہوں شیلہ کی تھے ہی وہ بتا نہیں کدھر گئے شیلہ 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 وہ کہیں دور نکل گئی مجھے لگتا ہے آج مارا ارادہ بلکل پکا پکا تھا کہ ہم چاول جو ہیں ہمارے ان کو مطلب مشین وغیرہ لگا دیتے ہیں لیکن پھر ایک بندہ آیا اس نے کہا ابھی یہ آپ مطلب مات لگا ہے کیونکہ اس میں کچھ سبز ہے جیسے کہ یہ ٹھیک ہے یہ اس میں کچھ سبز دانیں یہ ہے یہ سبز ہے تو انہوں نے بولا کہ آپ ایک ہفتہ رک جائے تو یہ سبز کے حساب سے ریٹ بھی تھوڑا لگتا ہے تو پھر ٹھیک نہیں ہے میں نے کہا چلو ایک ہفتہ رک جاتے ہیں اس وقت اس کا ریٹ جو ہے نا وہ بیتالی سو ساڑھے بیتالی سو من کا ہے تو ریٹ ابھی بڑے گا لوگ کہہ رہے ہیں کہ ریٹ بڑے گا تو آپ ابھی تھوڑا سا اور بھی ریٹ کر سکتے ہیں تاکہ ریٹ بڑھ جائے نا جیسے ریٹ بڑھتا تو پھر ہم سیل کر دیں گے کیونکہ یہ اٹھتی سو سے اوپر گیا چارزار گیا پھر بیتالی سو ہوا ہے پھر بیتالی سو ہوا ہے اب ساڑھے بیتالی سو پھر بگا آج کا ریٹ ہے اس کا یہ جو ہم نے چاہا ہے بیجے ہوئے نا یہ پندرہ زیرو نو آپ جو کھی بڑی کرتے ہیں ان کو بتا ہوگا یہ کون فا بیج ہے یہ پندرہ زیرو نو ہے اور کافی اچھا ہے ماشاءاللہ زبدست ہوا ہے ابھی جناب میاں ویہ صاحب اور میاں ارشد صاحب چاہ رہے ہیں جناب پھٹھے لینے کے لیے بکریوں کے لیے کچھ دن یہ بکریوں ہماری مہمان رہے گئی ہیں جو ہم چاہتے ہیں جاتے جاتے ہیں ہمیں کو رجا کر بیجیں تاکہ اگلے بندے گلہ نہ کریں کیونکہ ہم لینے لگے ہیں بھینس بھینس گائیں جو بھی لیکن بھینس جو ہے نا وہ ہم لینے لگیں پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا بھینس جو ہے نا وہ ہمیں مل رہی ہے جناب بڑے ایزی آرام سکون سے اچھے پیسوں میں تو ویسے گائے اچھی تھی لیکن بھینس بان گئی ہے تو کوئی نہیں ہاں پھر انشاءاللہ گائیں بھی ہو جائے گی لیکن فیل خالص وقت بھینس جو ہے نا وہ جناب ہمارا انظہار کر رہی ہے کچھ دن بس دو تین دن کے اندر اندر جو ہے نا ہماری بھینس آ جائے گی تو پھر ہم نے بکریوں کو سیل کر دینا کیونکہ اتنے جانور مشکل پالنا ہو جائے گا ہمارے لئے بکریوں کو سیل کر کے پھر ہم گائیں لیں گے تو گائیں آ جائے گی نا تو پھر ہم بھینس کو سائیڈ پر کر دیں پھر گائیں ہم رکھیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ مکی جو ہے نا وہی ماشاءاللہ عروج پر آ گئی تقریباً ایک منتھ اور لے گئی اس کے بعد یہ ریڈی ہو جائے گی بلکہ مکی بھائد فصل ہے جو تین منتھ کے اندر تیار ہو جاتی ہے باقی فصلیں جو ہے نا وہ زیادہ ٹائم لیتی ہیں پچھلی بار مکی کا ریٹ اچھا بھی تھا اور برا بھی تھا مطلب کہ اچھا گیا تھا اور اچانک گر گیا پھر یہ دوزار بائیس تک آ گیا چار ہزار تک مطلب گیا تھا تو اس پر دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا حساب بنا بناتا ہے یہ دیکھیں یہ کس نے کھائی ہیں گیدڑا یہ سارا نقصان گیدڑ نے گیدڑا کیا گیدڑ نے گیدڑا کیا یہ سارا نقصان گیدڑا کیا ہوا ہے چلا کیونکہ رات کے وقت یہاں پر گیدڑ اچھے خاصے ہوتے ہیں اچھے خاصے مطلب کہ ریوڑ کا ریوڑ ہوتا ہے کافی گروہ میں ہوتے ہیں تو ان کی پھر آوازیں نیا بندہ یہاں آکر ویسے ہی ڈر جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے باکہ ہم اب بادی ہوگئے ہیں ہمیں کوئی تینیشن نہیں نہیں ہوں نہیں ہم آئے تھے تو کافی ڈسٹوربنگ پیش ہوتی تھی کہ یہاں بور رہے ہیں کیوں بور رہے ہیں کیا کریں گے ہم پر حملہ کر دیں گے لیکن جب سے ہمارے ڈاؤلس بڑے ہو گئے یہاں سے چلنا بڑا مشکل ہو رہا ہے ادھر مکھی ہے اس کے یہ پاپے لگتے ہیں پتے اور اس سر پر نالا ہے شکر ہے مکھی کے سائیڈ سے نکل آئے ہیں اب یہ انہوں نے چاول یہاں سے کٹ لیا ہے اب یہاں پر بیجیں گے وہ گندم اس لئے کافی دنوں سے مذہب رکھتا ہے کہ یہ خالی پڑی ہے تقریباً پندرہ بیس دن ہو گئے انہوں نے یہ خالی رکھی ہوئی اب یہاں پر گندم بھیجیں گے یہاں سے جناب ہم چارہ کٹتے ہیں چارہ ہمارا ختم ہو گیا بلکل ایک کل کا ایک دن اور لگے گا اس کے بعد بلکل ختم کیونکہ بکریوں کے لیے چھوٹے چھوٹے چاہیے ہوتا ہے لیکن کچھ زیادہ چھوٹا ہے کپڑے میں نے سارے واش کر لی ہے بس دو تین جو ہے ٹوزر رہے گئے وہ مشین میں ڈالے ہوئے ہیں تو ابھی جو ہے تھوڑا سا کام باقی رہتا ہے میں نے برطن سب سے ناچتے والے جو بھی واش نہیں کیے تھے تو اب جو ہے وہ واش کروں گی اور پھر دوپیر کے کھانے کی تیاری ہر وقت کھانا 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 کوربیں کو ختم رہے ہیں ابھی ہم 60 percent grade پھر و کیٹل ڈالے کر آ لے کر لیا بے بڑے مز ہے تو در کمیں ایک ہے xton میں حملہ کر دیا جب ہم بار میں سے جیسے مجھے ہیں پر بہ organisationsرین اٹھیں اللہ چپورا دو ٹھولہ جو ت喂 săpte جوہ اپنے فیڈ کر رہے ہیں کیوں کہ کل کا بہتا ہے پہلڑا یہ باجرہ کھاتے رہے ہیں لیکن آج جوار کا بیج وہ ڈام نے ڈالا تھا یہ بھی کھاتے ہیں بڑی شوق سے لیکن رکال کا انہوں نے نہیں کھا ہے لیکن آج کھا رہے ہیں بوک مردے کھا رہے ہیں بوک مردے والی بات نہیں واقعی یہ ان کی صحت کے لئے اچھے ہیں تو میں نے اس کی وڈالے تھے ہاں میہے بیٹھو ہاں بولے نا لے سکتا لے بولے نا لے اہاں وہ مانگا ملنا ہے کچھ سات ہزار دا یہ بہت کھڑے ہیں کیوں برکت ہے وہ چھ سات ہزار دا ہزار چھ سات ہزار دا ہزار دا ہزار چھ سات ہزار دا ہزار دا ہزار بہت کھا رہا ہے اللہ کرم کس ہزی اللہ کرم مرگیوں کو بہن نکال آمدہ بہتو چکے بڑھ جائے اب میں اور اویس انکر کر رہے ہیں اویس ادر سے لے کر آرہا ہے میں یہاں پر کھڑی ہوں یہ اس سائٹ پہنے کے لئے گئے ایدھا یا ایدھا پوریاں یوں دیا نہیں جان دے ہون کوئی نہیں ہے تو بسٹک نہیں کوڑیاں کیا لائی بندی ہاتھ لائی سکتی ہو ٹڈی کو پرچی ہے اب یہ ویس اور تیرا جا رہے ہیں گاؤں کیونکہ تیرا نے نہانا بھی ہے یہ مطلق کے صحیح سسٹم نہیں ہے اور ویس ٹویشن جا رہا ہے جلدی آج باپس اب یہ دو مرگیاں ہم نے باہر چھوڑی ہوئی کیونکہ یہ تھوڑی سی بیمار ہیں باقی اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ ان کو انشاءاللہ انشاءاللہ شام تک اندر کر دیں گے لیکن تب تک تھوڑا سا چیل کرلیں کھا پی لیں یہ ہم نے آلو ویرا جل لگائی تھی لیکن خوشک تو نہیں ہوئی لیکن بڑھ نہیں رہی یہ بھی لگائی تھی یہ جامن کے پودے ہیں یہ بھی جامن کے ان کو آج چوکی کر کے تھوڑی سی پانی لگانا ہے کافی دن ہوگئے ان کو پانی لگایا ہی نہیں ہے تو آج پانی لگاتے ہیں ایک دو کمیٹس آئے ہوئے تھے کہ آپ مرگیاں سی بڑی لے لیتے اب تک انڈے وغیرہ نکالنا شروع کر رہے تو یہ بڑی تھی ان کو صحیح طرح سے خوراک نہیں ملی سی دی بات ہے ان کو مکی جوار وغیرہ وغیرہ ڈالتے رہیں تو وہ ان کی نہیں تھی اصل ان کی فیڈ جو تھی ہوتی بلیلر والی وہ مطلب ان کو چاہیے تھی تو وہ سوڑی سی مہنگی تھی وہ پھر ہم نہیں کر پائے تو اس لئے تیرا پھر واپس آ رہی ہے تیرا پھر واپس نہیں آ رہی وہ مارا ڈاؤگی شیرو جو ہے وہ ان کے پیچے چلا جاتا ہے اب اس نے وہاں سے وہ بٹا ڈیلا مارا ہے اب وہ واپس آ رہا ہے تو وہ ان کے ساتھ ساتھ پہلے ایک بر گاؤں تک چلا گیا تھا تو وہاں پر کافی ہوتے ہیں تو کافی کام خراب ہی ہوتا ہے تو اس لئے وہ واپس بیج نہیں ہے وہ واپس آ رہا ہے وہ مرگیوں کی بات کر رہا تھا ان کو اصل جو فیڈ ہوتی نا وہ چاہیے تھے اس سے مطلق ہے یہ گروہ جلدی کرنا تھا تو ابھی تک آنڈے نکال بھی دیتے ہیں انہوں نے نکال دینے تھے آنڈے اب تک اگر وہ آمین کو کھلاتے رہتے تو وہ آپ نے ہی خلافہ ہے اب انشاءاللہ کچھ بڑی ہو رہی ہیں مطلق ہی ہو گئی ہیں بس تھوڑے دن ہی آنڈے نکالا شروع ہو جائیں گے شیئر اللہ جی فی الحال اس ویلوگ کا یہی پر آنڈ کرنے لگے ہیں ممید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ ویلوگ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا تو ہماری چینل کو سکرائب کر دیں شیئر کر دیں لائک کر دیں اور اس کے ساتھ ہمارے لئے دعا کیجئے گا کہ ہمارے حالات کو اس سے چینج ہو جائیں کیونکہ دعا جو ہوتی ہیں دعا میں بہت اثر ہوتا ہے باقی حضرت اللہ کرم کرے گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور اچھی سی پیارے سی ویڈیو ہیں اللہ حافظ اللہ نے اپنا کیا رکھی گا اور ہمیں دعا میں ضرور یاد رکھی گا اللہ حافظ